موسم کی صورتحال کے بارے میں بات کریں تو مغربی ہوائیں بارشوں کے نئے سسٹم کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں تاہم جنوبی پنجاب اور سندھ کے جو علاقے ہیں جہاں گندم کی کاشتکاری ہو رہی ہی تھی کو میں جو ہے وہ موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم وستی پنجاب وستی خبر پختونخواہ اور وستی بلوچستان میں مزید دو دن بارشوں کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی علاقے ہیں مری گلگت بلتستان کشمیر اور خبر پختونخواہ کے کچھ جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں برف باری کا سلسلہ ابھی مزید دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مختلف حصوں میں موصلہ دھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے سردی کی لہر میں شدید اضافہ ہوا ہے مزید اگلے دو روز تک موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے اور 26 جنوری تک بارشوں کا نئے سلسلہ جو ملک میں داخل ہوا ہوا ہے اس کا جاری رہنے کا امکان ہے مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ریپبلک نیوز مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہنے کا امکان ہے